بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آپ کو علم ہے کہ کافی عرصے سے میں کچھ سوال پوچھ رہا تھا جوابات لینے کی کوشش کی خدشات کا اظہار کیا لیکن مکمل طور پر خاموشی تھی اور خاموشی کی وجہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ شریک جنم ہے کیونکہ ریجین چین اپریشن کے دوسرے مرحلے میں ان کی منصوبن بھی ہی یہی ہے میں پہلے آپ کے سامنے وہ سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ایشو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں کئی ہفتوں سے مہینوں سے مسلسل قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں ایمپورٹڈ حکومت کو جنڈوننے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے میڈیا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا میں وہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں وہ خدشات بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملاکن ڈیویجن اور سابقہ فاتح کے ازلا میں میرے پاکستانیوں پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا ریجین چین اپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کو پاکستان کا ائر سپیس دینے کا وعدہ ہوا ہے یا مستقبل میں دیا جا رہا ہے یا دیا جا چکا ہے یہ سوال میں نے پوچھا اور اس کی وجہ ہے کہ چار سو ڈرون حملے جب نواز شریف شریف خاندان زرداری اور مشرب کے دور میں ہوئے تو پھر اس کے نتیجے میں جو دہشتگردی پیدا ہوئی اس کو ہم نے بکتا اسی ہزار جانوں کام نے نظرانہ پیش کیا کیونکہ ہر ڈرون حملے میں اگر کوئی عام بندہ جس کا کوئی دہشتگردی سے تعلق نہیں تھا وہ شہید ہوتا ان کے فیملے میں سے کوئی ہتھیان اٹھا لیتا اور نقصان ملکہ ہو رہا تھا پہلا میں نے یہ سوال پوچھا تھا دوسرا کہ کیا ریجین چین اپریشن کے دوسرے ملحلے میں امریکہ کو اڈے دیے جا چکے ہیں یا امریکہ کا اثر رسو قائم کرنے کے لیے کیونکہ وہ افغانستان سے جا چکا ہے تو کیا اس کے لیے ان کو یہاں پہ جو اپنا تانداری یا اپنا یہاں پہ اس خطی کی سیاست میں یا طاقت کے توازن کی جو لڑائی ہے جو بڑی طاقتوں کی لڑائی ہے کیا ان کو یہاں پہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں کوئی ان کے انفلوئنس کو قائم کرنے کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے تیسرا سوال میرے یہ تھا کہ افغانستان نے ہمارے مستقبل کے حوالے سے ملاکن ڈویجن پاکستان پورا قیبر پختنخواہ فاتا ان علاقوں کے مستقبل کے حوالے سے آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں اور ان مذاکرات میں آپ نے کن نکات پہ اتفاق کیا ہے قوم کو بتایا جائے مکمل خاموشی کیونکہ اس کا ڈائریک واسطہ ڈائریک تعلق ہماری زندگیوں سے ہے ہماری معیشت سے ہے ہمارے عمر سے ہے ہمارے ملک سے ہے چوتہ سوال میں نے یہ پوچھا کہ جو فاتا کا مرجر ہوا تھا جو کہ بڑا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا پھر سب سے مشکل ترین تو یہ تاکہ فاتا کے مرجر کے بعد فاتا کے انزمام کے بعد صوبائی اسملی کا بھی انتخاب کرانا کہ لوگ کو کن نمائندگی ملے بلدیات انتخابات بھی تاریخ میں پہلی دفعہ کرانا تاکہ لوگ اپنے ایشوز اٹھا سکے اور گراس روٹ لے اور تو ان کے مسئلے حل ہو سکے تو یہ فاتا مرجر کی خلاف تو ہمیں بتایا گیا تاکہ بھارت اور عالمی طاقت ہے تو کس کے کہنے پہ کیا فاتا مرجر واپس لیا جا رہا ہے اور اگر واپس لینے کی بات ہوئی ہے تو کس کے کہنے پہ ہوئی ہے کس نے آپ سے یہ کمیٹمنٹ لیا ہے یا کس نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے پانچوہ سوال تھا کہ ہمارے ملاکن ڈیویجن میں جو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ سرگرنیا شروع ہونے والی ہے یہ میں پہلے اگاہ کر چکا ہوں تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ بانڈر تو فینسنگ ہوئی تھی سرط پہ تو بار لگ چکا تھا سرط کی ذمہ داری تو آپ کی ہے تو کہاں سے آئے یہ لوگ سرگرنیا کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور پھر وقت میں بیکا وقت نے ثابت کر دیا وہاں کے لوکل لوگ مولنا ٹھرو ہو گئے کہ ہاں جو افغانستان سے لوگ ملاکن ڈیویجن میں اور فاتا میں داخل ہو چکے ہیں تو میں تو سوال پوچھ رہا تھا ریاست کو میں نے کہا کہ کیا مرضی شامل ہے منشاہ شامل ہے کیمپورڈڈ حکومت اس میں ریجیم چین اپریشن کی دوسری مرالے کی تکمیل کیلئے یہ کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں آیا اور دکھ کس چیز کا ہے میرے پاکستانیوں میں آپ کے سامنے اب وہ ساری چیزیں جو میں بتا چکا تھا سوال میں نے ریپیٹ کر دیا لیکن بولڈ ٹی وی پہ ڈیر دو مہینے پہلے ریجیم چین اپریشن کی دوسری مرالے کے اوالے سے ان سوالوں کو پوچھ کے میں نے پھر ایک اور بات کی تھی جو کہ واضح ہو رہا ہے کہ ریجیم چین اپریشن میں ایک تو یہاں پہ امریکہ سے رسوک قائم کرنے کیلئے ماہول اس طرح پھر ائر سپیس کی بات پھر پاکستان میں یہ ان سارے لوگوں کا آنا سرط پہ بار لگ چکی ہے اس کی باوجود آنا پھر فاٹا کے مرجر کے حوالے سے اس کی واپسی کے حوالے سے باتیں ہونا افغانستان میں کمیٹمنٹس ہونا مذاکرات ہونا کن نکات پہ ہونا یہ تمام چیزیں تو ہم پوچھ چکے تھے لیکن اس کے ساتھ اور بتا چکے تھے میں نے ایک اور چیز کی تھی کہ پھر جب یہ ہوگا تو یہ ماہول کیا بنائیں گے کہ اے تو بیرونی طاقتوں کو ایمفلوینس یا کسی کے مفاد جو امریکہ کا مفاد ہے ظاہر اسی بات ہے کہ امران خان سے اڈے مانگے اس نے کہا کہ ایبسولوٹلی نات امران خان نے یہاں تک کہا کہ ڈرون حملے ان کے دور میں کوئی نہیں ہوا اور یہاں تک کہا کہ اگر ڈرون میں نے دیکھا تو میں تو گرا دوں گا تو ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ اگر امریکہ کی مفادات حاصل ہوں گے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو نون لیگ جو ہے اس نے تو پہلے بھی کہا تھا جو شہباز شریف جو اس وقت امپورٹی وزیراعظم ہے کہ پنجاب کو کچھ مت کہو اور اٹھک کہ اس پار جو آپ نے کرنا ہے قائدہ کو کہا کہ آپ کرتے جاؤ یہ اس کا بیان ہے جب وزیراعظم تھا تو پھر اسی طرح زرداری کا ہمیں تاریخ معلوم ہے کہ اس نے کہا کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ اور بس کرتے جاؤ آپ ہم خاموش ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ جو علاقائی یا قومیت کے نام پر شیاست کرنے والی جمعات کہ اس کی حوالے سے سوال اٹھنا چاہیے اور اٹھتا ہے میں نے دو مہینے پہلے وان کیا تھا اور میں نے یہ چیز بتائی تھی اور میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا کہ میں یہ بات ہے کہاں سے کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا مجھے کہاں سے پاتا کیوں کہ میں تو حکومت میں اب نہیں ہوں میں تو اسمبلی کا رکن بھی اس وقت نہیں ہوں تو میں یہ بات کہاں سے کر رہا تھا میرے پاکستانیوں جب یہ امریکہ کے مفادات حاصل ہوں گے تو پھر اس کے بعد اگر قومیت کے نام پہ سیاسی جمعات کا خیبر پتنخواہ سے سفایہ ہو چکا ہے تو ان کی ریوائیول کا بھی پلین تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریوائیول کا پلین بھی اب قوم کے سامنے تو ایکسپوز ہو گیا یہ پلیننگ کون کرتا ہے یار میرے پاکستانیوں کے خون پہ آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہو اور پھر ایک مذہبی جمعات جس کا خیبر پتنخواہ سے تعلق ہے سوال یہ اگتا ہے کہ وہ بھی حکومت میں ہیں قومیت کے نام پہ بھی جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ بھی حکومت میں ہیں تو پھر یہ کیوں خاموش رہے خاموش نہیں مطالبہ فاتح کے مرجر کے واپس لینے کا کس کا ہے یہ تو میں سوال پوچھ رہا ہوں افغانستان میں یہ مطالبہ کس نے کیا تھا یہ تو میں سوال پوچھتا رہا لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فاتح مرجر کے خلاب کونسی پارٹی سب سے زیادہ تیری چلا رہی تھی یہی خیبر پختنخواہ کی مذہبی جمعات تھی تو مطالبہ وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں میں تو بتایا گیا تھا کہ بھارت مرجر کے خلاب ہے بیرونی طاقت ہے مرجر کے خلاب ہے اور آج یہ تمام جمعاتیں مل کر ان کی تاریخ رہی ہے کہ ڈرون حملے چار سو ان کے دور میں ہوئے پیپر سپارٹی اور یہ قومیت کے نام پیپ جمعات خیبر پختنخواہ میں حکومت تھی وفاق میں یہ ساری اکٹی تھی چار سو گونہ حملے ہمارے ہاں پہلے امریکہ کی جنگ سے ہمارا لینے دینا تھا نہیں کسی اور کی جنگ ہمارے گر لے آئے اس کا حصہ بنے اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے ہماری ذلی میں یہ چیزیں شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد اسی ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا ایک سو بیس ارب ڈالر کا حملی معیشت کا نقصان کیا ہمارے لاکھوں پاکستانی بے گر ہوئے خیبر پختنخواہ کے پختون بے گر ہوئے ابھی تو وزیرستان میں لوگوں کی زندگیاں پھر سے بحالی نہیں ہوئی تھی ابھی تو مومن اور صحیح کررم ایجنسی باجون میں بحالی کا کام چل رہا تھا مراکن ڈیویجن نے تو عرصے بعد کہ پچاس لاکھ لوگ ایک اعلان کر کے اپنا گربار چھوڑ کے کیمپوں میں زندگی پر مجبور تھے غرط پالیسی کو رہ سی انہیں پالیسی کی وجہ سے پھر اس کے بعد لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو گئے سیاد بھی تباہ ہو گئی اب ہم نے اتنا سفر تے کیا میں تو سب کو بتا تھا چلوں کہ ابھی تو در کا علاقہ جو محروم رکھ گیا تھا وہاں پہ بھی مردرویہ پر نجار ہے زمین خریدنے کا کام شروع ہو چکا ہے ان کی تو سیاد کا فروغ ہونا تھا ان کی تو زندگیاں بدل نہیں تھی آپ یہ عذاب لے سوات میں عرصے بعد وہ سوات جو دوزار بارہ سے پہلے تھا اور آج کی اس وقت میں زمین اسمان کا فرق ہے مردرویہ ہے یونورسٹیز ہے اسپطال ہے کالیجز ہے سیاد کا فروغ ہے لوگوں کی معیشت بہار ہو چکی بلکہ میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ سپتمبر کے مہینے تک کالام تک تمام اوٹرز کی بوکنگ ہو چکی تھی یار کیوں کرتے ہو یار اپنے لوگوں کے خون پہ آپ سعودہ کرتے ہو میں سوال پوٹتا رہا چیختا رہا فریاد کرتا رہا آواز اٹھاتا رہا سرات کی کس کی ذمہ داری ہے اگر انٹیریر منسٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کی گریبتاریوں میں مصروف ہے اگر وزیری دفاع ہے تو وہ تو شادیانے بجا رہے ہیں کہنات خراب ہو رہے ہیں اہم پوری رکومت پوری بیٹھی ہے اگر افغانستان میں مذاکرات ہو رہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ دوڑی بیٹھتا ہے ابھی پچھنے مہینے ان کی نیشنل سیکیورٹی کومیٹی کی پارلیمنٹ کی میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی وریفنگ دی گئی کیا مجھے اور آپ کو بتایا گیا مطلب مستقبل میرا گھر میرا لوگ میرے لاشیں میری گریگی اندر میں بنوں گا لیکن فیصلے آپ کر رہے ہو کس لیے ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرانہ مکمل کرنا ہے بولو گے تو بھی نقصان اٹھا ہوگے نہیں بولو گے تو گھر جلے گا یار یہ میرا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے میرے پاکستانیوں مجھے اس پوری کرائسز میں گلے گلے ہے لیکن ایک چیز کہ میری قوم کھڑی ہو گئی ہے میں اپنی قوم کو پشتونوں کو پوری خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گیم کو مسترد کر دیا کہ ہماری خون پہ ہولی مت کہہ لو ہمیں اندر مت بناو ہمیں کسی کی جنگ میں مت گسٹو یہی ہم ان کو بتاتے رہے سوال بھی اٹھائے انفارم بھی کیا خدشات بھی بتائیں لیکن مجرم نہ ہوتے ساجش کا حصہ نہ ہوتے کسی کی ریوائیول اور کسی کے وعدے پوری نہ ہوتے تو آواز اٹھاتے بات کرتے اور ابھی میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جب ہم چیختے رہے چلاتے رہے آپ کو بتاتے رہے تو آپ نے بھی تو اس کو ایشو نہیں سمجھا کسی نے اس کے اوپر بیان تک نہیں دیا کسی نے اس کے اوپر ٹیو پروگرام نہیں کیا کسی نے پروگرام تو چھوڑی یار اتنے چینلز ہے کسی نے اس کی خبر ہی نہیں چلائی لیکن کیا انتظار کر رہے تھے آگ لگ جائے تو پھر آگ لگنے کے باقی عربی بڑھے گا اور وہاں پہ ہم گولیا بھی دکھائیں گے لاشے بھی دکھائیں گے گھر بھی جلتے ہوئی دکھائیں گے مطلب کیا کرتے ہم میرے پاکستانیوں میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے میں پنجاب سین بروجستان کے لوگوں سے بھی مخاطف ہوں کہ جب گھر آگ لگے گی نا وہ کہتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکام توڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان توڑی ہے ہم تو بھکتیں گے ہم تو اس کی تفش جارک محسوس کریں گے کہ آگ ادھر لگی ہوگی لیکن اس کی تفش آپ تک پہ پہنچی گی خدا کیلئے آواز اٹھاؤ خدا کیلئے سوال پوچھو یار آپ کو امریکہ کی غلامی مبارکو لیلو کرو لیکن ہماری قیمت پہ تو نہیں ہماری جانوں کی قیمت پہ انہوں نہیں میں تو بار بار چھیکتا رہا کیونکہ یہ سواد ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا نا 2013 سے 12 تک کا سفر وہ تو ہم نے اپنے آنکوں سے دیکھا ہاتھوں سے اس کو بنایا یہ جو ہمارا پورا سواد تباہو گی تا ایک سو پندر سکول تباہتے وہ بنا دی اس کے بعد اسیس سو سکول بنا دی ہر تحصیل میں کالیج بنا دی انوستیا ایک نہیں پانچ انوستیا بن رہی ہے ہماری اسپتال اپگریڈ ہوئے سیدو اسپتال مٹ اسپتال اپگریڈ ہوئے کبل اسپتال خوازہ کل اسپتال بریکوڑ اسپتال ہماری لینک روڈز بنی سیاک کا فروغ ملا گبین جبا نیا بنا جاروگوہ افشار بن رہا ہے منام جبا کی سڑک بن گئی کالام کی سڑک بن رہی موٹروے بن گئی موٹروے بن گیا موٹروے کا دوسرا فیس پہ کام شروع ہو رہا ہے کل ہماری لینک روڈز اوپر تک چلے گئے نئے نئے دوریزم سپارٹس آ رہے ہیں لوگوں کی محیشت باہر ہو رہی ہے ان کا کاروبار باہر ہو گیا وہ پرانا غم بول گئے آپ نے کہا کہ نہیں گیم میں تک کہلتے ہیں امریکہ نے کہا ہوا ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ہم اب کسی اور کی جنگ میں پھر سے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو پھر سے اندر بنا رہے ہیں نہ کرو آپ نے ماضی میں یہ چیزیں کیوں کہ میرے پاس سارے جو امریکی سفارت کھانے میں ان تمام جماعتوں کی میٹنگز ہوتی تھے وہ تمام قیبل میرے پاس ہے مجھے پتہ کس طرح ڈالروں کیوز اپنے لوگوں کو آپ نے بیچا سودا کیا ہم آپ کو اس دفاعی نہیں کرنے دیں گے ہم کڑے رہیں گے ہم سوال آپ پوچھیں گے کہ سرط پر بار لگایا یا تک کیسے لے کے آئے پہلے بھی سوال پوچھا تھا جب یہ چیزیں پلین ہوئی لیکن جواب نہیں دیا اب اللہ کا شکر ہے قوم کڑی ہو گئی ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنے سواد کو یا ہمیں امن چاہیے آپ دیشتگردی کی جنگ میں گئے آپ نے پاکستان کو نقصان دیا آپ نے اپریشن پہ اپریشن کیا ڈون حملوں کی اجازت دی نقصان ہمارا ہوتا گیا ابھی آپ اپنی نئی لڑائی میں جو کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں خوشحالے کے کام کر رہے ہیں امن بہار ہو گیا پھر سیامے دے کیل رہے ہو تو میرے پاکستانیوں میں چیزیں بار بار بتاتا گیا اور میڈیا بھی اس کے اوپر خاموش رہا میں میڈیا سے بھی کہتا ہوں یار سیاست ہوتی رہی گی ان ٹاپکس کی اوپر بات ہوتی رہی گی یہ چیزیں روزانہ چلتی ہے لیکن لوگوں کی زندگیوں سے اور پاکستان کے امن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس کی اوپر آواز اٹھائے اور جو اب سواد کے علاقے ہیں اس سواد سب کے سامنے بھی ہے لیکن ہم نے جو ترقی کا سفر کیا ہے جو ہم سواد کو اور ملاکن ڈیویجن اور پوری خیبر پختونخواہ کو جا تک لے کے آئے ہیں جو ہمارے پختونوں نے عرصہ بات امن دیکھا ہے پاکستان نے امن دیکھا ہے ہم نے اس کے اوپر سمجھو تانی کرنا ہم نے انشاءاللہ دشمن کے ان تمام عزائم کو ناکام بنانا ہے اور ویجیم چین اپریشن کے دوسرے مرحلے کو ناکام بنانا ہے پاکستان زندہ بات